سید سجاد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت حکایت حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں نقل فرمائی ہے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک سال حشام بن عبد الملک جو عموی حکمرہ تھا وہ حش کے ارادے سے آیا تو وہ جب توافق خانہ کعبہ سے فارغ ہوا تو اس نے چاہا کہ حجر اسوت کو بوسا دے لیکن بھیڑ کی وجہ سے اس کو حجر اسوت کا بوسا لینے کا موقع نہیں ملا وہ خطبے کے لیے بیٹھ گیا تو اچانک پھر ہٹاؤ بچاؤ کے نعرے ہونے لگے لوگ جو ہے راستہ دینے لگے تو پھر لوگوں نے یہ پوچھا کہ اے امیر الممنین یہ کون ہے جس کو لوگ خود راستہ دے رہے ہیں جبکہ آپ کو حجر اسوت چومنے کا موقع نہیں ملا تو اس حشام بن عبد الملک نے شرمندگی کو چھپاتے ہوئے اس طرح سے اظہار کیا جیسے وہ ان کو نہ جانتا ہو لوگ جس کی وجہ سے ہٹ رہے تھے لوگ جس کی وجہ سے بچ رہے تھے وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے جن کو حجر اسوت کا بوسا دینے کے لیے لوگ موقع دے رہے تھے تو اس وجہ سے اس حشام بن عبد الملک کو شرمندگی ہوئی اسی مجلس میں اس نے اس طرح سے اظہار کیا جیسے وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو نہ جانتا ہو کیونکہ اگر وہ اس بات کا اظہار کر دیتا تو لوگوں کی حمایتیں اور لوگوں کی محبتیں اور لوگوں کے دل حضرت امام زین العابدین کی طرف جھک جاتے تو اس وجہ سے اس نے اس طرح سے اظہار کیا رہی سے وہ امام زین العابدین کو نہ جانتا ہو اسی محفل میں فرزدک شائر بیٹھا ہوا تھا جو حکمرانوں کے لیے بادشاہوں کے لیے شائری کرتا تھا بہت سارے اشار لکھتا تھا انہوں نے پھر جب یہ دیکھا کہ حشام بن عبد الملک اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ وہ امام زین العابدین کو نہیں جانتا تو پڑی خوبصورت شائری انہوں نے کی عربی میں پورا ٹیکس اس کشف المحجوب میں موجود ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا خوبصورت ترجمہ آپ کے ساتھ میں ساجہ کروں فرزدک کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے نشان قدم کو اہل حرم پہچانتے ہیں یہاں خانہ کعبہ اور حرم کے در و دیوار اس شخص کو جانتے ہیں یہ خدا کے بندوں میں سے سب سے بہترین بندوں کے فرزند ہیں سب سے زیادہ متقی پاک صاف اور بے داگ نشان والے ہیں ان کی منور پیشانی سے نورِ ہدایت اس طرح سے جلوہ فگن ہے جیسے آفتاب کی روشنیوں سے تاریخی چھڑ جاتی ہے اگر تو نہیں جانتا تو سن یہ فاطمہ زہرہ کے جگرگوشہ ہیں ان کے نانا پر اللہ کے نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا ہے یہ اپنی آنکھیں حیاء سے نیچی رکھیں تب بھی لوگ ان کی حیبت کی وجہ سے آنکھیں اونچی نہیں کر سکتے اور جب یہ بات کریں تو ان کے موہ سے پھول جھڑتے ہیں جب کوئی قریش انہیں دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ان پر تمام خوبیاں مکمل ہو چکی ہیں یہ عزت اور منزلت میں ایسی بلندیوں پر فائز ہیں کہ عرب اور عجم کا کوئی مسلمان ان سے برابری نہیں کر سکتا ان کے نانا تمام نبیوں سے افضل ہیں اور ان کی امت تمام امتوں سے افضل ہے جب حضرِ اسوط کو بوسہ دینے کے قریب ہوں انہیں تھام لیں ان کے دست مبارک میں جو چھڑی ہے اس کی خوشبو دلنواز ہے ان کی ہتھیلی کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہے یہ نرمخوں ہیں کبھی غصہ نہیں کرتے غصے کا ان سے کوئی اندیشہ نہیں ہوتا یہ اپنی دو خوبیوں یعنی حسن اخلاق اور شاندار خسلت کی وجہ سے مشہور ہیں ان کے اعصافِ حمیدہ اللہ کے رسول سے ماخوز ہیں ان کے اناثر اور ان کی خوشبو پاکیزہ ہے اے حشام تیرا انکار انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا انہیں تو عرب اور عجم سب پہچانتے ہیں ان کے دونوں ہاتھ ایسے ہیں جن کا فیض بارش کی طرح عام ہے ان کی بخشش ہر وقت جاری ہے حتیٰ کہ تنگ دستی ہی کیوں نہ ہو خدا کی تمام مخلوق پر ان کے احسان اتنے عام ہے جس سے گمراہی تنگ دستی اور ظلم سب سے زیادہ پراغندہ ہوتے ہیں کسی سخی کی سخابت ان کی بخشش کی حد تک نہیں پہنچ سکتی اور کوئی قوم ان کی برابری نہیں کر سکتی اگرچہ شمار میں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو یہ حضرات کہت سالی کے زمانے میں بھی بارش کی مانن سہراب کرتے ہیں یہ شیر ببر ہیں جبکہ لوگ جنگ کی بھٹی میں جل رہے ہیں یہ اس گروہ سے ہیں جن سے محبت کرنا دین ہے جن سے بغض رکھنا کفر ہے ان سے وابستہ رہنا یہ نجات ہے اگر تمام اہل تقویٰ کو جمع کیا جائے تو یہ ان سب کے امام ہوں گے اگر اہل زمین میں اچھے لوگوں کے بارے میں پوچھا دائے تو سب کہیں گے کہ سب سے اچھے یہی ہیں ان کے لئے تونگری اور مفلسی دونوں برابر ہیں تنگ دستی میں ان کے ہاتھوں کی فراخی کم نہیں ہوتی اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے اور ان کو شرافت اور بزرگی سے نوازا ہے اور لوہ و قلم میں ان کے لئے یہی حکم نافذ ہو چکا ہے ان کا ذکر ذکر خدا کے بعد میں سب سے پہلے ہے ہر میدان میں ان کے کلمات مصبت ہیں وہ کون سا قبیلہ ہے جن کی گردنوں پر ان کا اور ان کے آبا و اجداد کا احسان نہیں ہے جیسے خدا کی معارفت ہے وہ ان کی برطری کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کے گھر سے دین ساری امت کو پہنچا ہے تو جب فرزدک شاعر نے یہ بات اس مجلس میں کہی جہاں پر بادشاہ جو ہے وہ پورا خطبہ دے رہا تھا تو جب اس کو شرمندگی ہوئی تو حشام بن عبد الملک نے فرزدک کو جیل میں بھیڑوا دیا قید خانے میں ڈلوا دیا اور پھر جب یہ بات حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو پتہ چلی تو انہوں نے بارہ ہزار دینار فرزدک شاعر کو بھیجے تو فرزدک نے یہ کہہ کر کے واپس کیے کہ حضور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں تو بادشاہوں کے لئے لکھتا ہوں اگر اہل بیت کے لئے کچھ لکھ دیا تو میں اس کا عجر اللہ سے چاہتا ہوں تو جب وہ قاسد تمام دینار لے کر کے واپس ہوا تو اس قاسد کو حضرت امام زین العابدین نے یہ کہا کہ ان سے جا کر کے کہو کہ یہ ہم نے اپنی ملکیت سے آپ کی ملکیت میں دیا اللہ ضرور آپ کی محنت کا اور آپ کی قرمانی کا عجرتہ فرمائے گا تو یہ وہ خوبصورت شاعری ہے جو فرزدک نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں اور اہل بیت کی شان میں اس موقع پر پڑی جب حشام بن عبد الملک امام زین العابدین علیہ السلام کی شان کو کم کرنے یا ان کی توہین کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ خوبصورت قصیدہ کشف المحجوم میں نقل ہے آپ اس کی عربی عبارت بھی پڑھ سکتے ہیں